ایک ایسا کم عمر کا قوی ہے جس کی عمر بہت تو نہیں ہے لیکن کب سنبیلن مشاعرے اور ساہتی کارکموں کی بہت لنبی عمر ہے اس کی ایک بھی دن مہینے میں خالی ہو جائیں تو سمجھے یہ ہمارے لیے سوہاک کی بات ہوتی ہے رائے بھریلی کا یہ لڈلا ہے نیرش پانڈے اس کا نام ہے میں چار پنکیوں سے اس کو امنطر کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج اس آدھرنی شکت پتر بہراد جی جو اتنا سمجھ ہم کبھیوں کو دے رہے ہیں آشروات دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ہی شب دن آج میں مانتا ہوں کبھیوں کے لیے جو جو کبھی آئے ہیں نشید روح سے آج آشروات لے کر بہت آگے بڑھیں گے کبھی پھر اوسر ہوگا تو آدھرنی گروہ جی ہمارے شکت پتر مہراج جی شہڑول بھی بھولائیں گے اب تو کبھیتہ کی بھومکہ بن گئی ہے آپ زوردار تعلیم بجائیں اس کے بعد میں اس کو بھلاؤں چار پنکیوں سے کہ بارتے ہیں دیش آج ورگ دھرم جاتیوں میں رام رحمان کے ہی نام پر لڑائیں گے کمب نید سوتی رہی دیش کی جوانی یدی دیش کے پجاری سارا دیش بیچ کھائیں گے زوردار پنکیوں کے ساتھ نیر اسپانڈے رائی بریلی ہمارا سو بھاگ ہے کہ پوچھ سوامی جی کے درشنوں کا سو بھاگ مل رہا ہے پوچھ جی پات سوامی جی کے چرنوں میں آستھا لے کر آپ سب بیٹھے ہیں آپ سب کے درشنوں کا سو بھاگ مل رہا ہے میں بہت ابھیبوت ہوں چار پنکیوں سے اپنے کاوے پاٹ کی شروعات کرتا ہوں جن کی پاونی سمرتیوں کا آج اس کا سمارو سمرپت ہے ان کی سمرتیوں کو بھی بہت بہت پرڑام کرتا ہوں اور چار پنکیوں پوچھ سوامی جی کے چرنوں میں رکھتا ہوا آپ سب سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں سو بھاگت ہے بھی کہ شبد برم کی کرو سادھنا شبد برم کی کرو سادھنا پرم چند مل جائیں گے شبد برم کی کرو سادھنا پرم چند مل جائیں گے من کا دیپک پاون کر لو سور چندر مل جائیں گے کیا کہنے ہیں شبد برم کی کرو سادھنا پرم چند مل جائیں گے من کا دیپک پاون کر لو سور چندر مل جائیں گے جوگ راج سری شکٹ پتر سے سنتوں کے سری چرنوں میں اپنا مستق رکھ دینے سے سچیدہ نند مل جائیں گے آئیے کعبے پاٹ کے پرم میں ہوں ہمارے انوجوں نے ہمارے رائے بریلی سے پدھارے بھائی بہت پری انوج گو بند نے یوگیش نے بٹیا سانیا نے سب نے اپنے اپنے حصے کی تالیاں بجوالی بجوالی اب میں بہت تھکا ہوا ہوئی ہوں دیکھئے میرے مقدر میں کیا ہے کرمواد پر تو بشواس رکھتا ہوں لیکن کہیں گے بھاگ بھی پرول ہو جاتا ہے یہ سب بھاگ کا کھیل ہے سر وہ پچھلے دنوں میں پرسوں ایک سیپ کی دکان میں گیا ایک سیپ خریدا اس کو کاٹا تو کیڑا نکلایا میں نے دکاندار سے شکایت کی اس میں کیڑا نکلا تو اس نے کہا یہ تو مقدر کا کھیل ہے تمہارے پہلے ایک آیا تھا اس نے لیا تو اس میں ہانڈا سپلینڈر نکلا تو یہ سب مقدر کا کھیل ہے آئیے چار پنکتیاں سے جڑنے کیا بھا 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 تمام نوجوان میتر بھی ہے یوامیتر ہیں انہی کی نمائندگی کرتا ہوں कवیتہ کے منچوں پر چار پنکتیاں پڑتا ہوں کہ تیس مارخہ دبنگ بننے کی چاہت میں یمر شہیدوں کی پسند کو نہ بھولنا چاہو مین پجھا کی دیوانی دنیا کے لوگوں واسمتی چاول کی گند کو نہ بھولنا چاہو مین پجھا کی دیوانی دنیا کے لوگوں واسمتی چاول کی گند کو نہ بھولنا مانوی یہ مل مٹنے نہ پائیس لیے راشترو وادی کسی انوبند کو نہ بھولنا اکھشے واسل مانوالی پیڑھی کے جوانوں رامکرشن وامی ویکانند کو نہ بھولنا چاہو مانوالی پیڑھی کے جوانوں اور آئیے ان دنوں ایک قویتہ پڑھ رہا ہوں بھاگوان سری رام پر کچھ چند ہے میرے دشہرہ ہم سب مناتے ہیں پرتیورش مناتے ہیں راوڑ کے پتلے کا دہن کرتے ہیں لیکن رام کے ہی دیش میں رہنے والے راوڑ پرست مان سکتا کہ کچھ لوگ جب رام کے ہی استعت کو نکارتے ہیں رام پر انرگلٹ پڑیاں کرتے ہیں رام پر کچھ ایسے ابھدر آشوبھنیے باتیں کرتے ہیں تب ان ویڈمبناوں کو ان چندوں کے مادیم سے آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں ہم سب نے دشہرہ منایا پرتیورش دشہرہ مناتے ہیں لیکن جب ایسی استعتیاں ہوں ایسا پریویش ہو ایسی ودروپتائیں ہو ایسے میں دشہرے کی کیا پرسنگیتہ رہ جاتی چار پنگتیاں نیویدیت کرتا ہوں ساگت ہبھی ڈھوڑگان رام کا دشہرہ لیکن ویڈمبنا سماز میں ہے آج کل کیول دکھاوے دھوم دھام کا دشہرہ تھور تھور رکھشی پررتیاں ہے زرم اور کہنے کو کیول ہے نام کا دشہرہ اپمان رام کا ہو رام کے ہی دیش میں تو ساتھیوں بتاؤ کس کام کا دشہرہ کسی کو بھگوان سری رام تھرہ میں دکھائی دیتے ہیں کسی کو ہنوان جی رم میں دکھائی دیتے ہیں یہ یہ بولنے کی ضرورت اس دیش میں لوگ کرنے لگے دو دو کوڑی کے لوگ تب اس تاکروش کو سور دینا چاہتا ہوں چار پنگتیوں کی سوچو جرہ جب رام کی ہی بھومی بھارت میں سوچو جرہ جب رام کی ہی بھومی بھارت میں رامڑ کے انگامیوں کا آدھی پتے ہو بھارتی یہ کہنا اسے ہے گھور اپراد رام کے ورد جس کا گھناؤنا کرتے ہو سنسکرت کو مٹانے کی جو بات سوچتا ہو بھاتا جسے آدھو نکتا کا نگنن رستے ہو ایسے راکشسوں کے لیے میری یہی کامنا ہے ان رام دروہیوں کا رام نام سکتے ہو باہ کیا محورت استعمال کیا با 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 ایسے راکشسوں کے لیے انہیں رام دکھائی نہیں پڑھیں گے ایسے لوگوں کو کیسے دکھائی پڑھیں گے سواگت ہے بھی کہ شول ہی ملیں گے شول ہی ملیں گے یا دیبوئے جائیں گے ببول مدھر رسیل عام کیسے مل پائیں گے شول ہی ملیں گے یا دیبوئے جائیں گے ببول مدھر رسیلے آم کیسے مل پائیں گے آم ہی اگر مل پائیں گے نہیں ہمیں تو پھر گھٹھلی کے دام کیسے مل پائیں گے آٹھو یام کرتے رہے برے ہی کام یدی بولو بھلے پریڑام کیسے مل پائیں گے وہ سپنے جو رامڑ کی نگری کے دیکھتے ہیں انہیں بھگوان رام کیسے مل پائیں گے بہت سندر بہت سندر اور جن لوگوں نے رام پر بھگوان سری رام مریادہ پرشوتم بھگوان سری رام جو ہماری آسٹھا کے کے نربیندو ہے جو بھارتی سنسکرتی کے لئے پرانوائیو ہے آکسیجن ہے ان پر اشوبھنیے ٹپڑیاں کرتے ہیں ان کے نام چار پنگتیاں نویدیت کرتا ہوں چار پنگتیاں پہنچانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے نام کہ رام کی اسٹیتو کو نہ کرو گے رام پر امریادت ٹپڑی کرو گے تو تمہارا حسن کیا ہوگا جے جے کہ تپ تیاغ کے پرتیق رام کو ہلا نہ سکے تپ تیاغ کے پرتیق رام کو ہلا نہ سکے لوگ دھندھام پریوار راج پاٹھ کے آن بان شان رگ کل کی بچانے ہیت جندگی بطائی بنواسیوں سکاٹ کے سیوا دیا پریم کے اُدھا ہرن دے گیا جو دکھ درد بنواسیوں کے بیچ باٹھ کے اس رام پہ کرو گے یدٹی کا ٹپڑی تو گھر کے رہو گے نہ رہو گے بندو گھاٹ کے رام جی کی نظروں سے جو بھی گر جاتا ہے تو کوئی ہاتھ اس کو سمحال سکتا نہیں رام نام مہامنٹر جس نے ہے سادھا پھر اس پر وادھا کوئی ڈال سکتا نہیں رام کو دکھاؤ دوش اپنے اچھال کر ان کوئی کی چڑھ اچھال سکتا نہیں اور رام جی کے پاؤں سے جڑاؤ جس کا ہوا ہے پاؤں اس کے کوئی بھیٹال سکتا نہیں اور آئیے چلتے چلتے ایک قویتہ میری پرتینی دی قویتہ ہے تمام قویتہیں ہیں ادھر پڑھنے کا من تھا لیکن ماتر شکتی کی ہمارے سمکھ شپستی تھی ہے اور بیٹیا سانیا نے بیٹیوں پر بہت سندر گیت پڑھا پریے گوویند نے بہت سندر گیت پڑھا میں ماں شرسک سے قویتہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنے رنگ کی واسطوں میں بیٹیاں کسی نے یہ کہا کہ بیٹیاں ہیں تو ہستے ہوئے پھول ہیں بیٹیاں ہیں تو ہستے ہوئے پھول ہیں بیٹیوں سے چمن رہتا گل جار ہے اور بیٹیاں ہیں تو ساون کے جھولے بھی ہیں بیٹیوں سے ہی باغوں میں ملہار ہے اور بیٹیوں سے ہیں آنگن کی کلکاریاں بیٹیوں سے ہی جیونت سنسار ہے اور بیٹیاں ہی ہیں لکشمی شیوہ شاردہ بیٹیوں کو بھی جینے کا دکار بہت سندر بہت سندر بہت سندر بیٹوں کو جنم دینے والی جنم دائنی ماں کے سمبند میں کچھ چند مجھ سے بن پڑے ہیں میری بندنا کے چند ہیں میری پوجا کے چند ہیں آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے اچھا میں یہ سوکار کرتا ہوں کچھ نہیں لفایا میرے جیون کا سرفسرشت ہے آپ کے بیچ میں پرستط کرنا چاہتا ہے ایک پار تالیاں بجا کر مجھے چاند جیسے مکڑے کو زگر کے ٹکڑے کو آچل کی چھاہوں میں چھپائے رہتی ہے ماں چاند جیسے مکڑے کو زگر کے ٹکڑے کو آچل کی چھاہوں میں چھپائے رہتی ہے ماں رائی لون اور ماتھ پہ ڈٹھاؤنا کاجل کا یادو ٹونوں سے ہمیں بچائے رہتی ہے ماں مکھ پر بالک کے ہسی دیکھتی ہے اور دکھ سارے اپنے بھلائے رہتی ہے ماں روگ دوشلال کو ہمارے کبھی چھو نہ سکیں یہی بھگوان سے منائے رہتی ہے ماں مہ پتر کے لیے پرثم پاتھ شالہ کیوں کی سمسکاروں کی وہیں سے شروعات ہوتی ہے ماں پتر کے لیے پرثم پاتھ شالہ کیوں کی سمسکاروں کی وہیں سے شروعات ہوتی ہے ماں سے زیادہ پتر کا قریبی کوئی ہوتا نہیں پہلے بتاتا ماں کو ہی جو بات ہوتی ہے مہ کی ممتا کی ہی تو برثات ہوتی ہے بالک کا جیون سوارنے کی باغ ڈور اوروں سے کہیں ادھک ماں کے ہاتھ ہوتی ہے مہ کی ممتا کی گہرائی ماں پنے کے لیے کبھی کہیں کوئی اپادان نہیں ہوتا ہے ماں کی ممتا کی سمتا نہیں کسی سے ہوتی ماں کے لیے کوئی اپمان نہیں ہوتا ہے ماں ہے جیتی جاگتی سویم ممتا کی مورتی ماں سے بڑا کوئی بھگوان نہیں ہوتا ہے بہت سندر ماں سے بڑا کوئی بھگوان نہیں ہوتا ہے ماں کے چمبنوں والوریوں کی سمرت میں ہی خود میں ہی رام اور شام مل جائیں گے مئیہ نسویہ کی مہان تاکے آگے برمہ وشن شیو کرتے پردام مل جائیں گے ماں ہے سانام جس کو پردام کرنے سے ماں ہے سانام جس کو پردام کرنے سے پرگتی کے راستے تمام مل جائیں گے پرگتی کے راستے تمام مل جائیں گے تیرت تمام ممہ کے پاؤں کے تلے بس ہیں ماں میں ساتوں پوری چاروں دھام میں جائیں گے اور انتیم چھند پڑھ کر کے اپنا اس تھان لینا چاہتا ہوں سواغت ہے بھئیہ ودائی کی تالیاں شروعات کی تالیاں آپ سب کی مانگتے ہوئے انتیم چھند نیوید کرتا ہوں سواغت ہے لیکن سمکشما کے باؤں نہ آج بھی ہوں میں سمجھوں سیاں نہ خود کو بھلے ہی بھرم وش لیکن سمکشما کے باؤں نہ آج بھی ہوں میں لوری والا چوری والا دودھ کی کٹوری والا بھولا نہیں سمجھے لبھاؤں نہ آج بھی ہوں میں ماں دولار سے جو ڈاٹتی ہے تو یہی لگے کی وہی ننھا نٹکھٹ چھاؤں نہ آج بھی ہوں میں لوگوں کی نگاہوں میں لوگوں کی نگاہوں میں بھلا ہوں یا برا ہوں کین تو ماں کے لیے اپنی کھلاونا آج بھی ہوں میں بہت افراد میرے اگرج آدھنی شیوشن بندھو جی فتے پر جنپت کے گورو ہیں آدھنی انشومالی جی کا سنرکشن ان کے ساتھ ہے آپ سب کی دعائیں آپ سب کا اندراغ ان کے ساتھ ہے نشت روپ سے شیوشن بندھو جی قویتہ کے چھتر میں پترکاریتہ کے چھتر میں کیرتیمانوں کو اسطحپیت کرنے والے ایک ایسے ہستاکشر ہیں ایک ایسے کمی ہیں ایک ایسے شاعر ہیں جن کو پورا ہندوستان پورا بھارت ورش بڑے مقدباؤ کے ساتھ سنتا ہے نہ کیول فتے پر بلکہ ہندوستان کے تمام پرانکتوں میں جن کی قویتاؤں کا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے ایسے ورین نے ہستاکشر کو جو گجلوں کے گیتوں کے اور بیٹیوں پر ان کی بہترین نجم ہے بہترین گجل ہے میں اندرود کرتا ہوں اپنے اگرج کو بلانا چاہتا ہوں کہ جیون ہے گیتیا کی گجل کون لکھے گا جیون ہے گیتیا کی گجل کون لکھے گا نفرت کے بیچ پیار کے پل کون لکھے گا مجرم بھی میں وکیل بھی میں جج بھی میں ہی ہوں اگر ہم نے نہ لکھا تو اصل کون لکھے گا ایک بار پورے سدن کی زور دارتالیاں آدھڑی بندو حدگامی جی بہت بہت دھنیواد بیج بیج اپنا کو سنائی دیتا تھا نیرد جی نے ایک قیتہ کی اور اشارہ کیا ہے لیکن میں کچھ پنگتیاں پڑھ رہا ہوں اور ایسے منچ بہت کم ملتے ہیں جہاں اتنی ہماری مات شکتیاں بیٹھی ہوں پتر شکتیاں بیٹھی ہوں تو میں چار پنگتیاں پڑھ رہا ہوں آپ کی زندگی میں کام آئیں گے کہ جیسے ٹوڑ جاتی ہے پھلوں کے بوس سے شاکھیں بجومیں خواب سے آنکھوں کی نیندیں امید مت کرنا کسی سے مہربانی کی بہت امید کرنے سے امیدیں ٹوڑ جاتی ہیں ایک چار پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ ان سے پوچھو کتنی مشکل یار اٹھانی پڑتی ہے کہ ان سے پوچھو کتنی مشکل یار اٹھانی پڑتی ہے مزہاروں کے بیج جنہیں بتوار اٹھانی پڑتی ہے اب پہنچ نہیں جاتا ہے کوئی رات و رات بلندی پر چھت پڑھنے سے پہلے تو دیوار اٹھانی پڑتی ہے میں بہت چیزیں چھوڑ رہا ہوں پانی پہ ایک چھوٹی سی رچنا میں آپ کے چرڑوں میں رکھنا چاہتا ہوں پڑے پربودھ لوگ بیٹھے ہیں پڑے سمسدار لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک پنگ کی پانی پر درشت رکھیں گے تو آنند آئے گا اس رچنا میں پھر بیٹی پر میں دو تین پنگتی پڑھ دوں گا ادھانی ادھاک جی یہ رچنا میں آپ کو سورپن کر رہا ہوں سنیے گا کہ پانی آپ سب دیکھتے ہیں پیتے ہیں پانی سے روز سابقا پڑتا ہے لیکن ایک کبھی اگر پانی کو دیکھتا ہے تو کیا کلپنا کرتا ہے چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے آپ سنیے گا تھوڑی گمبھیر رچنا لے گی سمجھ میں آ جائے گی کہ کنکر کس نے ڈال دیا ہے پانی میں کہ کنکر کس نے ڈال دیا ہے پانی میں پانی کا دل کانپ رہا ہے پانی میں کہ پانی کا دل کانپ رہا ہے پانی میں اس سے پہلے لہریں یوں بھیبیت نہ تھی زہر کسی نے گھول دیا ہے پانی میں کہ زہر کسی نے گھول دیا ہے پانی میں اور پانی کی ہر موج نظر میں رکھتی ہے کہ پانی کی ہر لہر نظر میں رکھتی ہے کہ اس کا کتنا پاپ دھولا ہے پانی میں کہ کس کا کتنا پاپ دھولا ہے پانی میں اور ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے تو جب آئینہ نہیں ملتا تھا شیشہ نہیں ملتا تھا تو جہاں گڑھے میں پانی بھرا ہوتا تو وہی چہرہ دیکھ کے بال سوار لیتے تھے بچپن کی پنگتی بچپن کی بات کیسے جب کبھی بنے تو سامنے آگئی ایک پنگتی سنیا گا گاؤں کے پردرشت کا کہ درد کسی نے گھول دیا ہے پانی میں اس کو ہے اب درپڑ کی درکار کہاں کہ اس کو ہے اب درپڑ کی درکار کہاں چہرہ جس نے دیکھ لیا ہے پانی میں کہ چہرہ جس نے دیکھ لیا ہے پانی میں اور یہ پنگتی پورے دنیا میں جو ہونے جا رہا ہے کبھی ان پنگتیوں میں اس بات کو آگاہ کرتا ہے کہ دنیا کے حالات گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کے حالات گواہی دیتے ہیں آنے والا یوت چھپا ہے پانی میں اور پڑھنے والا کوئی پڑھ کر دیکھے تو جیون کا اتحاس لکھا ہے پانی میں اور جدھر دیکھئے اُدھر ایک ہی چرچہ ہے پانی والا ڈوب مرا ہے جو میرا آدیش ہوا ہے دو تین پنکتی پڑھوں گا ہمارے اور میرا یہ مانا ہے کہ کمیگر بلکل جراسہ بھی جلدوائی نہ کریں پریشان نو بھکت سروتہ جو بڑھے بیٹھے ہیں اور بڑھتے ہی جانا ہے آپ لوگ یہاں کا کوٹہ کم نہ کریں یہاں کا کوٹہ پوری پرسنچت ہو کر پورا کریں یہاں کہ کوٹہ میں کوئی کمی نہ کریں سمیں پریابت ہے اور سبھی لوگ سانچت بیٹھے کمیوں کی اور سے آپ سبھی لوگ کو لڑڈو کے باٹنے کی بیوستہ کی گئی ہے اور بہت بہت دھنیواز ایک ایک سبد کمیوں کے بڑے مہتکوڑ ہوتے ہیں ہم کو کہیں کہیں کسی نے کسی دشادھارہ کی اور موڑتے ہیں بیچار دیتے ہیں چنتن دیتے ہیں جو ہر پل ہماری سنتوں کی بانی کی سنتے ہیں اسی طرح میرا صدو ماننا رہا ہے اسی طرح کمیوں کی بانی بھی ہمیں بہت اچھی دشادھیں دے دیتی ہیں تو فاند چتھو کر کے ایک ایک سبدوں پر گہرائی سے دھان دیں sont لگ دھما تے کی ہوتا ہے چلیے بیٹی کے پہلے پھر میری ہمت بڑھ گئی تو ایک کرچنا چھوٹی سے اور پڑھ دیتا ہم 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 لوگ ترستے ہیں ایسے Extension کو chanekos انسوں کے اشیرواد کے لیے ہم لوگ واقعی گھبڑا رہے تھے لیکن اب کوئی گھبڑات نہیں ہے تو مطلع ایک شیر جس کو گزل میں کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں کہ رہتے رہتے گھر میں گھر ہو جاتے ہیں کہ رہتے رہتے گھر میں گھر ہو جاتے ہیں چلتے چلتے لوگ سفر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی قسمت کتنی اچھی ہے پیدائش کے ساتھ خبر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی قسمت کتنی اچھی ہے پیدائش کے ساتھ خبر ہو جاتے ہیں اور جن کے پاس ہنر ہے بھیس بدلنے کا ان کے سارے عیب ہنر ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے عیب ہنر ہو جاتے ہیں اور راجنیت میں کچھ لوگوں کی آدت ہے جدھر بنی سرکار ایک مطلع دوشیر اور پڑھراؤں کی تیری چاہت گگر سامان ہوگا کی تیری چاہت گگر سامان ہوگا سفر میرا بہت آسان ہوگا اگر دے دو ذراسی مسکراہت تمہارا کون سا نقصان ہوگا اگر دے دو ذراسی مسکراہت تمہارا کون سا نقصان ہوگا اور جس پنٹی کے لیے میں نے دو شیر پڑھے ہیں یہ پورے ہندوستان میں اس شیر کو پڑھا جارہا ہے اس لئے میری اچھا ہوئی کہ اگر دے دو ذراسی مسکراہت تمہارا کون سا نقصان ہوگا کرے گا ہی نہیں نفرت کی باتیں وہ جس کے دل میں ہندوستان ہوگا کرے گا ہی نہیں نفرت کی باتیں وہ جس کے دل میں ہندوستان ہوگا اور دو پنٹی اور یاد آگئی ایک شبد ہے غم گسار کہتے ہیں غم گسار جو ہمدرد ہوتا ہے کسی کی بھلائی کرتا ہے ایک شیر سنانے کے لیے میں دو شیر آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طرف غم گسار جاتے ہیں بھلائی کرنے والے کہ جس طرف غم گسار جاتے ہیں بستیوں کو سمار جاتے ہیں وہ جو توفان سے نہیں ڈرتے وہ ہی دریاء کے پار جاتے ہیں کہ وہ جو توفان سے نہیں ڈرتے وہ ہی دریاء کے پار جاتے ہیں اور یہ پنٹی سنبھالیے گا کہ وہ ہی دریاء کے پار جاتے ہیں ساری دنیا کو جیتنے والے اپنے بچوں سے ہار جاتے ہیں ساری دنیا کو جیتنے والے اپنے بچوں سے ہار جاتے ہیں بیٹی پہ دو تین پنگتی پڑھ کے پھر میں اگلے کبھی کو امنتر کروں گا سنیے گا یہ میری رچنا اس رچنا نے یا بیٹیوں کے آشرواز سے اس رچنا نے کافی دور تک نام پہنچایا مجھے پہنچایا تو میں یہ پوری رچنا بیٹیوں کو چڑھوں میں رکھ رہا ہوں بہت ہی آدھر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو سمرپت کر رہا ہوں شکتی پھت مہاراج کی پتریوں کو نام یہ ایک پنگتی دے رہا ہوں اور ایک پنگتی ایک ایسے آدھرنی سوامی جی ایک ایسی بیٹی کے نام ہے اس میں جو سہیوں سے فتح پر کی ہے اور مسلمان پریوار کی ہے لیکن جب وہ بارہ برس کی تھی تو پورے دنیا میں بھگوت گیتہ سنا کر کے اس نے وشح میں پہلا اس تھان پرابت کیا ایک مسلم بچی کو جو میرے فتح پر کی ہے ایک پنگتی اس کو سمرپت کیا ہے ابھی پردھان منتری جی نے ایک برس پہلے اس کو پی ایموں کارے لے بھلا کر سمانت کیا اس کے پہلے اتر پردیش کے مکمنتری اکھلیش یادوں نے بیس لاکھ کا ایوارڈ دیا مہاراشت کے مکمنتی فرن نویس صاحب نے بیس لاکھ کا ایوارڈ دیا لیکن وہ ساٹھ لاکھ کا ایوارڈ بچی نے سرکاروں کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ تمام یتیم بچیوں کی سرکشہ کے لیے دھن دے دیا جائے میں چاہتا ہوں اس مسلم پریوار کی بیٹی جو گیتہ گرل کا نام دیا ہے بھارت سرکار نے اس کے سمان میں زوردار تعلی بجائیں تو میں دو تین پنگتیاں پڑھ کے سنا دوں وہ سنیوگ ہے اور سکت سنیوگ ہے جیسے آج ایک بیٹی پائلٹ بنی ہے فتح پر کی اس کے پہلے وہ وشو کی گیتہ گرل بن کر ہمارے فتح پر کا نام روشن کیا ہے ہمارے آدھرانی سوامی جی کو اشیرواد یہاں کا پرتاپ ہے کہ اس بیٹی کو پورے دنیا میں جانا جاتا ہے آج وہ اس کے نام پر میں ایک پنگتی پڑھتا ہوں سنیے گا آدھرانی ادھرک جی توفاں میں بھی چراغ جلاتی ہیں بیٹیاں سنیے گا ایک ایک پنگتی کہ توفاں میں پنجلی توفاں میں بھی چراغ جلاتی ہیں بیٹیاں کیا کیا کمال کر کے دکھاتی ہیں بیٹیاں مائک بہت سندر ہے جن کا بھی ہے میں دھنوات دینا چاہتا ہوں سنستہ گئی ہے توفاں میں بھی چراغ جلاتی ہیں بیٹیاں کیا کیا کمال کر کے دکھاتی ہیں بیٹیاں اور ایک سچ سنیے گا کی بیٹے بھولا بھی سکتے ہیں ماں باپ کو مگر کی بیٹے بھولا بھی سکتے ہیں ماں باپ کو مگر رشتے تمام عمر نبھاتی ہیں بیٹیاں رشتے تمام عمر نبھاتی ہیں بیٹیاں اور بیٹیاں دو گھروں کو سجاتی ہیں تو عجر جی ایک پنگتی نکلتی ہے کیا کیا کمال کر کے دکھاتی ہیں بیٹیاں گھر کے تمام خواب سجانے کے واسطے کی گھر کے تمام خواب سجانے کے واسطے تارے فلک سے توڑ کے لاتی ہیں بیٹیاں اور جس کے لیے پنگتی کہی گئی ہے گزل کہی گئی ہے رچنا کی گئی ہے وہ پنگتی سنیے گا کیا کیا کمال کر کے دکھاتی ہیں بیٹیاں یہ ایلت جاہے کوکھوں میں مت ماریے انہیں یہ ایلت جاہے کوکھوں میں مت ماریے انہیں یہ ایلت جاہے کوکھوں میں مت ماریے انہیں گھر میں بڑے نصیب سے آتی ہیں بیٹیاں اور آخری پنگتی اسی گیتہ گرل مریم صدیقی کو سمرپی تھے جس بیٹی کا میں نے ذکر کیا ہے سنیے گا کیا کیا کمال کر کے دکھاتی ہیں بیٹیاں اس دور میں بھی بندھ جی مریم کے روپ میں سنیے گا بیٹی کا نام مریم صدیقی ہے کیس دور میں بھی بندھ جی مریم کے روپ میں انسانیت کا پاٹ پڑھاتی ہیں بیٹیاں یہ ایلت جاہے کوکھوں میں مت ماریے انہیں گھر میں بڑے نصیب سے آتی ہیں بیٹیاں بہت بہت دھنوات آپ نے سنا سراہا تالیوں کی گھگہت سے سواگت کیا میں بہت پرتک ہوں آپ کا